ننیالی رشتہ ہے اور اوپر جا کے تیسری چوتھی پشت میں ددیالی رشتہ بھی ملتا ہے مگر یہ اصل شریکہ ہے اصل شریکہ بنو امیہ کا اور بنو عاشم کا حضرت اسمان نے تو یہ بھی آر توڑی ہے اور دیر سے بھی نہیں توڑی یہ بھی لطف کی بات ہے چوتھے آدمی ہیں آپ بیعت کرنے والے ابھی صرف تین آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق بڑھوں میں حضرت مولا علی بچوں میں حضرت زید غلاموں میں اور چوتھا بندہ عثمان غنی ہے چوتھا صحابقون الولون میں سے بھی ہے کیونکہ کسی دوست نے کہا تھا کچھ اشارات ہیں قرآن پاک میں نصوص ہیں اشارات نہیں ہیں ان کے حق میں نصوص ہیں اشارہ اور چیز ہوتی ہے اصول کے اعتبار سے اشارہ اور چیز ہے نصوص موجود ہیں عبارت النصب موجود ہیں صحابقون الولون کا یہ مصداق ہے آپ چوتھے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے بلکہ اس بارے میں آپ ایک درجہ حضرت عمر پر بھی فوقیت رکھتے ہیں کیوں کہ حضرت عمر لیٹ آئے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان سے لیٹ آئے ہیں کلمہ پڑھنے میں حضرت عثمان ان سے پہلے کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ یہ بات نوٹ کرے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بات میں آئے ہیں حضرت عثمان ان سے بھی پہلے آئے ہیں مگر ان باتوں میں ہمیں جگڑے سے کام نہیں لینا یہ چاروں حضور کے یار بھی ہیں خلفاء بھی ہیں رفقاء بھی ہیں رمض شناس بھی ہیں مزاج شناس بھی ہیں مزاج نبوت کا عکس ہے پورا چاروں اور ہمارے عمہ کہتے ہیں یہ چاروں حضور کی صفتوں کا گلدستہ ہیں کچھ صفات ابوبکر میں ظاہر ہوئے کچھ حضرت عثمان میں کچھ حضرت علی میں چاروں جمع ہو جائے تو پورا مزاج نبوی نظر آ جاتا ہے اب وزن شیری کے لیے دیکھ لو امام بسیری رحمت اللہ نے آن علیم مانو سمانہ کا ہے کچھ میرے دوست اس کو اس طرح پڑا کرتے ہیں آنو سمانہ مانو علیم زل کرمی تو تحطیب سیدھی کرتے ہیں یہ پتہ ہی نے پورے قصیدے کا وزن توڑ دیا کچھ سمجھائیں تو ہمیں کبھی اس پر اعتراض نہیں میں آپ کے سامنے ابھی میں نے شیر پڑھا ہے وان علیم مانو سمانہ زل کرمی پڑھا ہے کیوں کہ صرف لفظ آگے پیچھے کر دینے سے ان کا مقام تو آگے پیچھے نہیں ہو جاتا ہاں اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوقیت کو حضرت مولا علی شیر خدا خود مانتی اگر آپ چاہیں تو میں ایک جلک آپ کو بتاؤں حضور نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے میرا ارادہ ہے کہ فاطمہ تو زہرہ کا میں تجھ سے نکاح کروں علی کیا ہے تیرے پاس میں نے کہا کچھ بھی نہیں فرمایا زرہ نہیں ہے کہ وہ تو لڑائی کے لیے رکھی فرمایا بیچ دو پھر دیکھا جائے گا اب وہ بیچنے نکلے ہیں زرہ اور یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں میں صرف سنیوں کی کتابوں میں نہیں شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں ہاں ایک دو میں بھی نہیں دس میں دکھا سکتا ہوں کہ زرہ بیچنے نکلے ہیں سامنے حضرت عثمان آگئے وہاں کدھر جا رہا ہے کہا میں شادی ہوں نہیں پھر پاسے کوئی نہیں قربان جاؤں ہم شادیوں کے لیے پہلے جمع کرتے ہوئے ہم مر جاتے ہیں اور وہاں یہ حال ہے کہ رسول خدا دے گھر پر آت جانی ہے پہلے دوانی نہیں اس دولہ کے بھی قربان اور اس سسراری گھر کے بھی قربان شان دیکھو ہمارے شادی حضور نے فرمایا زرہ بیچنے نکلا ہوں فرمایا کتنے کی ہے کہ آپ خود دیکھو دلچسپی ہے آپ لیں گے فرمایا لوں گا زیادہ زیادہ بتاؤ کتنے کی ہے کہا چار سو بھی فرمایا یہ لیجئے چار سو یہ چار سو لے لیجئے چار سو درم لے لیجئے اللہ اکبر چار سو درم لے لیجئے دے دیئے کاجی زرہ لے لیجئے فرمایا زرہ شادی کا توفہ سمجھ کے قبول کر لیجئے کیونکہ آپ تو دلے رات بھی شجاہ ہے پھر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی چار سو بھی رکھیے یہ زرہ بھی رکھیے کھل کو آپ کو ضرورت پڑے گی مولا علی جس رقم سے مار ادا کر رہے ہیں خاتون جللت کا وہ بھی عثمان کی جیب سے گئی ہے تمہارا کیا ہے تم تو اپنے موہ سے کہو گے عثمان کیا ہے عثمان کیا ہے میں نے اس سے پوچھو جاتا عثمان کو اور نہیں بھی مان سکتے ظالموں آپ سے نہیں کہہ رہا ہے میں کہا ظالموں نہیں مان سکتے تو اس لیے مان لیا کرو کہ دو مرتبہ حسنین کا خالو ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ حسنین کا خالو ہے سبحان اللہ اور کبھی تو آپ کی بیگ میں آپ کی گھر والیاں اس بات پر جگڑتی ہوں گی کہ اگر آپ نے کبھی اپنے ہمزلف کی توہین میں کوئی کلمہ بولا ہو تو کہتی ہوگی میرا تو بینوئی ہے جی جائے کبھی نہیں جگڑی آپ سے کیوں انہوں نے پیچھے پیاران میں کبھی نہیں کہا اس نے انہوں نے درنا مارا کلہ کیتا ہے جو دو موقع ہوں چلدا بھرد بھی لگی سبحان اللہ جی جب تو بولتا ہوگا حضرت عثمان سے تو عزت فاطمہ خوش ہوتی ہوں گی جن کو یہ پتا ہو کہ میرا تو مار بھی عثمان کی طرف سے ادا ہوا ہے سبحان اللہ انہوں نے حسنین کو نہیں بتایا کہ تیرے خانو کی کیا شام ہے سبحان اللہ یہ عزت فاطمہ دوارہ کو خوش کر رہے ہیں خاتون جنت کو خوش کر رہے ہیں حضرت عثمان کا کلہ کر کے میں نے کہا ظالمہ تمہاری اکل پر پردے پڑ گئے کچھ سوچو پر یہی سوچ دلانے کے لیے اور ایک تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں یہ کانفرنس میں منعقد کی جاتی ہیں احساس دلانے کے لیے کی جاتی ہیں درامی قدر حضرات ان کے درمیان ایسا کوئی علاقہ نہیں تھا ایسی کوئی نسبت نہیں تھی کوئی ایسے جھگڑے نہیں تھے کوئی بات ہوتی تھی کہ بھی احترام کرتے تھے حضرت مولا علی شیرِ خدا ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ چچا نے کہا چچا نے کہا کوئی دین پر جھڑ گیا ہے سادھا لیکن یہ کیا غریبوں کی طرح تم نے تکھنے ننگے کر لیے ہیں نکال لیے ہیں جو دین تم نے اختیار کیا وہ سارا اس شلوار میں آ گیا یہ کمیروں کی طرح کر جس طرح ہم سارے وہ لوگ تبختر کے ساتھ ایک نا فخریہ کپڑے لٹکایا کرتے تھے اور یہ جو کپڑا اونچہ رکھنے کا فرمایا ہے نا یہ اصل میں اسی تکبر کے خلاف ہی فرمایا بھی گیا ہے تو فرمایا ہے تو بڑا کاندانی آدمی یہ کیا غریبوں کی طرح تو نے کیا ہوئے ہیں ایک ٹکھنے ننگے ہیں اچھا یہ بات بار بار ٹکھنے ٹکھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے ٹکھنے ہی ننگے رکھے تھے پندلی نہیں رکھی تھی اس کا خیال رکھنا ذرا نہیں ہے غور کرو ذرا سنت میں ٹکھ نہیں ہے گھٹنا نہیں ہے یہ بڑا خطرناک ایک رجان ہے میں اس سے بھی آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت اس کو سمجھا گیا ہے کہ یہ پندلی تک ہو اور میں نے کہا وہ ٹکھنے کا تو ذکر ہے گھٹنے کا تو نہیں ہے نا تو میں گھٹنے کا جناہ رکھا ہے کہ جا اور میں سمجھتے ہوں سنت ہو رہی ہے گھٹنے میں اور ٹکھنے میں بڑا فاصل ہے بہت ٹھیک ہے نا دی تو اب جو جملہ ہے نا یہ بڑا سمجھنے کا ہے انہوں نے کہا عثمان ہے یہ نہ کرو چند دن تم نے کر رہے ہیں بات کر رہی ہیں ہم سے آئے ہو تو خاندانی طور پر ہماری بھیجتی نہ کرو دین تمہارا کے جو ہے اس شلوار میں دین پڑا ہے ٹکھنہ ننگہ رکھتے ہو عثمان کا جو جواب ہے 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 بہت سے لوگوں نے اس پر لکھا مصری ڈاکٹر طاہا نے بھی اس پر تفسرہ کیا اور تو اور بالکل اکٹور ابو لحسن ندری نے بھی اس پر تفسرہ کیا اس نے بھی لکھا ہے حالانکہ وہ ایسی باتیں محسوس ہی نہیں کر سکتے محسوس نہیں کرتے ایسی باتیں پتہ نہیں کس طرح محسوس کر لی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے جو جواب دیا آبِ سر سے لکھنے کے قابل آئے آبِ سر سے کیا کہا حضرت عثمان نے آپ نے فرمایا تخنا ننگا رکھنے میں دین ہے یا نہیں میں یہ بات تمہارے سامنے نہیں کرتا جس کے قیمے پر سارا طور طریقہ آبا و عجداد کا چھوڑ کے ہم وطن تک چھوڑ کے جس کے ساتھ گئے ہم صرف اس کی عدا دیکھتے ہیں ہم تو پیارے محبوب کی عدا دیکھتے ہیں ہم اس سے غرض نہیں کہ کپڑا لمبا لو چھوٹا لو خرچ کتنا ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے ہم وہی تھے تبختر کے ساتھ پوری پوری چادریں پیچھے گزیٹنے والے ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کپڑا بچتا ہے یا خرچ بچتا ہے یا یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے یہ نہیں فرمایا دین اس میں ہے یا نہیں یہ بھی نہیں دیکھتے ہم صرف اپنے محبوب کی عدا دیکھتے ہیں ان کو جب ٹکھنا ننگا رکھنا پسند ہے تو ہمیں کپڑا لٹکا کے چلنا پسند اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے محبوب کو پسند نہیں ہے یہ نکتہ نظر ایک پہلا پیش کیا میں نے ایک دوسرا پیش کر دیا دین کے بارے میں سمجھ رہے ہیں آپ اب محدثین نے یہ لکھا